جوکتو فرنٹ اور اس میں شامل جماعتوں کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت اہمیت ہے مکشرقی پاکستان میں جوکتو فرنٹر اس میں شامل جماعتیں اور مغربی پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں ویورکریسی اور فوج کے درمیان میں پسے پردہ اور کھلے عام لسانی قومی اور صبائی خود مختاری کے درمیان جو رشتہ کشی جاری رہی جس کی داغ بیل قیام پاکستان کے فدائی سالوں میں ہی پڑ گئی تھی اور آج تک ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے متعلق آپ کو زیادہ سے زیادہ مستند معلومات فرہم کریں تاکہ آپ موجودہ حالات اور آنے والے وقت کا تجزیہ کر سکیں یہ مضمون ڈاکٹر سید جعفر احمد کی کتاب شب گزیدہ سہر اور ڈاکٹر حسن جعوید اور محسن ظلفقار کی کتاب سورج پہ کمند کی جلد دوم سے ماخوز ہے اور اس میں کچھ معلومات ہم نے انٹرنیٹ سے بھی کلیکٹ کی ہے قیام پاکستان کے قریباً سات سال بعد مارچ انیس سو چون میں ملک میں پہلی بار بالغ رائے دہی کی بنیاد پر مشرقی پاکستان میں انخابات کا اعتقاد ہوا جس میں پانچ روز تک مختلف مرحلوں میں مشرقی پاکستان کے بالغ شہریوں نے صوبائی اسمبلی کے ارکان منتقب کرنے کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا حکمران مسلم لیگ کے خلاف جو کہ مشرقی پاکستان کے عوام میں بہت تیزی سے غیر مقبول ہوتی جا رہی تھی حضب اختلاف کی تمام بڑی سی سیاسی جماعتوں بشمول عوامی لیگ کرشک سرامک پارٹی نظام اسلام پارٹی اور گنتری دل نے جکتو فرنڈ کے نام سے ایک متحدہ انتخابی محاص تشکیل دیا انتخابی نتائج حکمران جماعت کے لیے ایک ڈراؤنہ خواب ثابت ہوئے اور جکتو فرنڈ نے تین سو نو میں سے دو سو تیس نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے انتخابی میدان میں حکمران مسلم لیگ کا صفایہ کر دیا مسلم لیگ صرف نو نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکیے جس کے تقریباً تمام مزرہ اپنی نشستوں سے ہاتھ دو بیٹھ ہے یہاں تک کہ مسلم لیگی وزیر اعلی نورول امین اپنے حلقے میں ایس پاکستان اسٹوڈنٹس یونین کے ایک تعلیم کے ہاتھوں شکست کھا گئے انتخابات کے نتائج کی روشتی میں متحدہ ماز یعنی جکتو فرنڈ نے حکومت بنائی جو صبائی خود مختیری سیاسی اصلاحات اور سنتوں کو قومی ملکیت میں لینے کے انتخابی وعدوں پر منتخب ہوئی تھی متحدہ ماز کی حکومت پاکستان کے پران طقات کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ثابت ہوئی جنہیں خدشہ تھا کہ عوام موقع ملتے ہی مغربی پاکستان کے صوبوں اور وفاقی سطح پر بھی ان کا بوریا بستر گول کر دیں گے اس لیے محاس کی حکومت قائم ہوتے ہی اس کے خلاف ملک دشمنی اور کیمنسٹوں کے غلبے کے الزامات پر مشتمل پروپیگنڈا پہلے دن سے ہی زور و سوچ سے شروع کر دیا گیا اور دو ماہ کے اندر ہی متحدہ محاس کی حکومت کو غداری کے الزام میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پیٹیس کے سیکشن نائنٹی ٹو اے کے تحت برطرف کر دیا گیا اور اعلان کیا کہ ایسا کرنا ملک کی سالمیت کو بچانے کیلئے ضروری تھا اس کی ستہاتی چودری خلق زمہ کی جگہ میجر جرنل اسکندر مرزا کو گورنر مشرق پاکستان کے عوضے پر فائز کر کے صوبے میں گورنر راج کا نفاظ کر دیا گیا اس کے اندر مرزا نے گورنر بنتے ہی گرفتاریوں کا بہت بڑا سلسلہ شروع کر دیا اور چند روز کے اندر ہی سیکڑو افراد گرفتار کر لیا جس میں صوبائی اسمبلی کے منتقب نمائندوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر شیخ مجوبی رحمان بھی شامل تھے گورنر کے پہلے سیاسی حکم نامے کے ذریعے متحدہ ماس کی حکومت کا وہ فیصلہ منسوخ کر دیا گیا جس کے تحت ہر سال اکیس فوری کو بانگلہ کو قومی زبان منمانی کی تحریک میں جا باہق افراد کی یاد میں یوم شہادہ مناتے اور عام تعتیل کا اعلان کیا گیا تھا دوستوں اور ساتھیوں آپ کی معلومات کے لیے عرض یہ ہے کہ جون انیس سو پشمن میں وجود میں آنے والی اس اسمبلی کے انتخاب بھی ماضی کی اسمبلی کی طرح سبائی اسمبلی کے عراقین نے کیا یہ اسمبلی گھومہ دلی بوگرہ کی حکومت کے برطرف ہونے کے بعد تشکیل دی گئی مگر اس دوسری اسمبلی کے وجود میں آنے تک سبائی اسمبلیوں میں سیاسی جماعتوں کی وہ پوزیشن باقی نہیں رہی تھی جو پہلی قومی اسمبلی کو منتخب کرتے وقت تھی خاص طور سے مشرقی بنگال کی سبائی اسمبلی میں مسلم لی اقلیت میں جا چکی تھی جبکہ جگتو فرنس سے وابستہ جماعتیں اکثریت حیثیت کی مالک بن چکی تھی بنگال کی اسمبلی کے اس قلبِ ماہیت کا وفاقی اسمبلی میں منرکس ہونا لازمی تھا چنانچہ نئی وفاقی اسمبلی میں مسلم لیگ کی سابقہ بڑتر حیثیت متاثر ہوئی اور وہ اسمبلی میں سادہ اقصریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہی نئی اسمبلی کے وجود میں آنے کے بعد مخلوط حکومتیں ہی قائم ہو سکتی تھی اور خود مسلم لیگ کو بھی اب اقتدار میں رہنے کے لیے کسی دوسری جماعت کے ساتھ پارلیمانی اتحاد قائم کرنے کی ضرورت در پیش تھی پھر نئی اسمبلی میں مسلم لیگ کی اکثریتی حیثیت ہی متاثر نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے ارکان میں مشرقی پاکستان سے آنے والے اراکین کی تعداد ماضی کے مقابلے میں کہیں کم ہو گئی تھی نتیجہ دن خود مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی میں یہ سوال اٹھا کہ اب جبکہ لیگ کے اراکین اسمبلی کی اکثریت مغربی پاکستان سے تعلق رکھتی ہے تو پارلیمانی پارٹی کا قائد بھی ملک کے مغربی حصے سے لیا جانا چاہیے چنانچہ اگست انیس سو پچپن میں محمد علی بھوگرہ کی جگہ مسلم لیگ نے نیا پارلیمانی قائد منتخب کیا یہ قائد چودری محمد علی تھے جو قیام پاکستان کے بعد پہلے ملک کے اہم ترین بیوروکریٹ اور پھر وفاقی وزیر خزانہ کی حیثیت سے ملک کے اہم ترین فیصلوں میں شامل رہے تھے چودری محمد علی نے گیارہ اگست انیس سو پچپن کو وزارت عظمہ کا حلف اٹھا لیا اگست انیس سو پچپن ہی کے اوائل میں غلام محمد علالت کی بنا پر رخصت پر چلے گئے اور کابینہ نے ایک وزیر کی استشنہ کے ساتھ متفقہ طور پر اسکندر مرزا کو قائم مقام گورنر جنرل بنا دیا بعد ازاں چھے اکتوبر انیس سو پچپن کو غلام محمد مصطفیہ ہو گئے اور اسکندر مرزا مستقل گورنر جنرل بن گئے بیمار اور مقبوت الحواز غلام محمد سے استفعہ لینا آسان کام نہیں تھا یہ کام اسکندر مرزا کے قریبی حلیف اور وزیر آزم چودری محمد علی نے کیا اسکندر مرزا اور چودری محمد علی کی علل ترطیب گورنر جنرل اور وزیر آزم بن جانے سے ملک کے اہم ترین عوضے برہائراز طور پر سویل اور فوجی افسر شائی کے تصرف میں آگئے ہیں چودری محمد علی کی وزارت تیرہ ماہ سے زیادہ جاری نہ رہ سکی وہ یارہ آگست انیس سو پچپن سے بارہ ستمبر انیس سو چھپن تک ملک کے وزیر آزم رہے اس دوران ایک موقع پر ملک کی چار اہم وزارتیں یعنی دفاع امور خارجہ خزانہ پشمیر ریاستوں اور سردی علاقہ جات کی وزارتیں بھی ان کے پاس رہی اسمبلی میں مسلم لیگ کو واضح اکثریت حاصل نہیں تھی لہٰذا چودری محمد علی کو جگتو فرنٹ کی ایک جماعت کرشک سرمک پارٹی کے ساتھ اتحاد قائم کرنا پڑا کرشک سرمک پارٹی کے رہنما فضل الحق کو کابینہ میں وزارت داخلہ کا علمدان سپرت کیا گیا یاد رہے کہ یہ وہی فضل الحق ہیں جنہوں نے حرارداد پاکستان انیس سو چالیس میں پیش کی تھی اور کند ماہ پہلے ہی ان کو وزارت عالی سے سبک دوش کیا گیا تھا جگتو فرنٹ ہی میں شامل ایک دوسری جماعت یعنی عوامی لیگ کو مسلم لیگ کے ساتھ فرنٹ کے اتحاد پر اتراز تھا لہذا اس نے حضب افتلاف کی بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا جوہدری محمد علی کے وزیر آزم بننے کے بعد دستور سازی کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا گیا اس سابقہ حکومت میں ایک وزیر کی حیث سے وہ پہلی بھی دستور سازی کے عمل کا حصہ تھے اس زمد میں جو اقدامات اور فیصلے کیے گئے اس زمد میں جو اقدامات اور فیصلے کیے گئے ان کو چودری محمد علی کی تائد حاصل تھی خاص طور سے مغربی پاکستان کی ویہدت یعنی ون یونٹ کے قیام کے منصوبے کے لیے رہا ہم وار کرنے والوں میں وہ بھی پیش پیش رہے تھے ان کے وزیراعظم بننے کے فوراً بعد اس منصوبے کو حتمی شکل دی گئی اور تیس ستمبر انیس سو پچپن کو مرکزی اسمبلی میں اس منصوبے کی منظوری حاصل کی گئی دوستوں اور ساتھیوں جکتو فرنڈ کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کی یہ اتحاد عوامی لیگ کرشک سرمک پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے اتحاد سے بنا عوامی لیگ جو کہ انیس سو پچپن سے پہلے آل پاکستان عوامی مسلم لیگ کہلاتی تھی 23 جون 1949 میں حسین شہیز سوروردی نے قائم کی جس میں پنجاب سے پیر آف مانگی شریف اور سرس سے خان محمد غرام خان نے اس میں شمولیت اختیار کی اور جو 26 مارچ 1971 کو تحلیل کر دی گئی آزاد پاکستان پارٹی بائیں بازو کی سیاسی جماعت جو نومبر 1949 میں میاں افتقار الدین نے قائم کی پاکستان کی پہلی حضب اختلاف کی جماعت تھی جنا مسلم لی پہلے گورنر پنجاب افتقار محمد دوڑ نے 1950 میں استیفہ دینے کے بعد 1950 میں ہی جنا مسلم لی کی بنیاد رکھی اور اس جماعت سے 1951 میں الیکشن میں حصہ لیا آپ قائد عزم کی خواہش پر مشرقی پنجاب سے اپنی جاگیر چھوڑ کر حجرت کر پاکستان آئے آپ نے گورنر کی ہے کہ ہی حیثیت سے ہزاروں اکر زمین پر قبضہ کیا اس کے علاوہ آپ پر مالی بدنوانی کے بھی الزامات تھے جنا عوامی مسلم لی جنا عوامی عوامی مسلم لی کا قیام انیس سو پچاس میں سوروردی کی جماعت آل پاکستان عوامی مسلم لی اور جنا مسلم لی کے ان زمام سے وجود میں آئی دوستو اور ساتھیوں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے آپ بھی ہماری اس آگھائی کی مہم میں حصہ دار بنیے شکریہ